تو مریم کی عزت کا یہاں پہ سوال اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مریم کی عزت کا سوال نہیں یہ پاکستان کے ہر شہر ہر صوبے ہر قسمے ہر گاؤں میں آپ کو ہر لڑکی کے ساتھ اس طرح کے واقعات سننے کو ملیں گے اور جو سب سے بڑی ریزن اوبر کی آتی جس کی ویسے پتہ چلتا ہے کہ غریب خاندان کی لڑکی کی عزت ہوگی ایسے میں برباد اور وہ ریزن ہوتی ہے اس کی غربت ہمارے پاس یہاں پہ بڑی بڑی اگزیمپل ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایسی عورتیں جو کرتی ہیں گھروں میں کام ایسے وہ مجبوری کی وجہ سے ایک دفعہ پیسہ مانگ تو لیتی ہے لیکن بعد میں جب وہ ریٹن نہیں کر پاتی تو بدلے میں اپنی جوان لڑکی کو اس کے گھر میں چھوڑ دیتی ہیں کام کاج کے لیے ٹھیک ہے اس دنیا میں بہت سار لوگ اچھے بھی ہوتے لیکن مجوریٹی کیسے میں دیکھا گیا ہے کہ جس طرح مالک مانگتا ہے پیسے اور ایسے میں وہ پیسے واپس نہیں کر پاتے تو ان کے پاس صرف ایک ہی اپشن رہ جاتی ہے جو اپشن آپ بہت اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے تو یہاں پر مانا بلکل غربت آپ کی ریزن بن سکتی اس طرح کی سیچویشن کی لیکن پھر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اگر آپ اپنے مائنڈ میں رکھو اور اگر آپ ان کو فالو کرو تو آپ اپنی عزت اٹلیسٹ بچا سکتے ہو اس ڈرامے میں دکھائے گی کنڈیشن آپ سب لوگ کے سامنے ہے بلکل یہاں پر مریم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ بھی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اب ایسی سیچویشن میں مریم جیسی لڑکی اپنے آپ کو کس طریقے سے ازاد کر سکتے ہیں کس طریقے سے اس سیچویشن کے ساتھ اٹلیسٹ فائٹ کر سکتی کیونکہ یہاں پر ہماری ہاں لڑکیوں کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کے ہاں کوئی ایسی سیچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو آپ اس کے ساتھ کس طریقے سے فائٹ کر سکتے ہو تو بھئیہ ڈرامی کی سیچویشن ہے آپ کے سامنے یہاں پر آپ لوگ مجھے جلدی سے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتا دو کہ مریم جیسی جو لڑکی ہے جو اس طرح کی سیچویشن کا شکار ہو جاتی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے اس کے پاس کون سی بیسٹ آپشن ہیں جلدی سے بتا دو نیچے کومنٹ سیکشن میں اور میں آج آپ کو بتاؤں گا ایسے تین پوائنٹ جن کو فولو کر کے آپ اٹلیسٹ اس طرح کی سیچویشن کے ساتھ فائٹ ضرور کر سکتے ہو اور یہ ایک ایسی چیز ہے میرے خیال سے جو کہ پاکستان میں ہر دوسری غریب لڑکی یہاں پر کر جاتی ہے فیس اور ایسے میں اپنی عزت گواہ بیٹھتی ہے تو میں آپ لوگوں کو ضرور کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھنا ہے اور خاص طور پر آپ نے یہ جو پوائنٹس میں آپ کو بتانا ہے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر آپ نے اس پوائنٹس کو لازمی شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ یا تو آپ کر سکتے ہیں اورلی یا پھر آپ ایسے میں میری ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں ہائی ایفرامز رومانی بارہ جب آپ بات کریں گے آپ دیکھ خدا کیا کرتا ہے کہ اپسوڈ 7 کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اپسوڈ 7 میں کونسیتی پوزٹیو اور کونسیتی نیگٹیو ساتھ میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ اپسوڈ 8 کا جو ایپر ٹیزر بھی لانچ ہو چکا ہے اس کے پر انکرین چھوٹا سا ریویو اور آج کی ویڈیو پہ جو لائک ٹرگ رہے ہیں وہ میرے خیال سے صرف 400 پر جلسے کرتے ہیں ویڈیو کو لائک تاکہ ہم سٹارٹ کر سکے ہیں بہت سوپر ڈوپر ریویو تو چلیں آگے بڑھتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے ساتھ ریل لائف میں ایسی سیچوشن بن جاتی ہے جہاں پر آپ کی زندگی اتنے برے عذاب میں پھنس گیا جو کہ آپ کو دکھایا گیا عذاب اس ڈرامے کے اندر تو آپ کو میں تین سٹیپس بتانے لگا ہوں اور آپ نے میرے ان تین سٹیپس کو بلکل اسی طریقے سے فالو کرنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ تینوں سٹیپ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور میں آپ کو ایک باہ بتا دوں کہ آپ اس دنیا میں ہر بری سے بری کنڈیشن سے نکل سکتے ہو صرف کیا ہے کہ آپ نے ایسے میں اپنا دماغ استعمال کرنا ہے بجائے بیٹھ کے آپ پریشان ہوتے رو بجائے بیٹھ کے روتے رو اپنی ماں کی گود میں کہ ہائی اللہ میں کیا کروں ایسے میرا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے تو آپ اپنا ساتھ دینے کے لیے خود ہی کافی ہو اگر آپ اپنا دماغ صحیح طریقے سے یوز کرو گے تو تو سٹیپ نمبر ون ہے کہ بی سمارٹ آپ کو بننا ہے تھوڑا سا سمارٹ اور ایسے میں آپ نے کاؤنٹر پروف اپنے پاس رکھنا ہے اب یہ کاؤنٹر پروف کیا ہے کاؤنٹر پروف یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اس ڈرامے کے اندر بھی وہاں پر لڑکا آیا اس کے گھر کے اندر اور اس کے گھر کے اندر آکے بڑی دھمکیاں لگا رہا ہے اور ایسے میں وہ خود کنفس کر رہا ہے کہ اس نے ہاں کیا تھا یہاں پر فراڈ آپ نے سنے اس ڈرامے میں وہ کہہ رہا کہ بھئیہ ہاں میں نے کیا اس میں فراڈ اب آپ کے پاس یہ یہ آپشنز ہیں اب دیفنیلی یہاں پر آپ کو تھوڑا سا سمارٹ ہونے اور سمارٹ آپ اس طریقے سے ہو سکتے ہو کہ آپ کسی طریقے سے آپ آواز رکارڈ کر لو میں بات کر رہا ہوں آج کے دور کے حوالے سے تو یہاں پر سمارٹ فون آج کل ہر کسی کے پاس ہے غریب سے غریب انسان کے پاس بھی ہے اور اگر کوئی انسان اس طریقے سے آپ کے گھر میں آکے آپ کو اس طرح سے بڑی بڑی دھمکیاں لگا رہا ہے اور وہ خود سے کر رہ تو بجائے آپ بیٹھ کے پرشان اور بیٹھ کے رونا شروع ہو جو تو بھائیے جو سب سے پہلا آپ کام کر سکتے ہو وہ یہ آپ کر سکتے ہو کہ آپ کاؤنٹر پروف ڈھونڈنے کی کوشش کرو کیونکہ یہ آپ کے بہت زیادہ کام آنے والا ہے کیسے کام آئے گا کس طریقے سے آپ اس کو لاسکتے ہو کام میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ تھا سٹیپ نمبر وان اب ہم بات کرتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو کی اور ایسے میں آپ نے سٹیپ نمبر ٹو کے اندر بھی زیادہ دیر نہیں کرنی اگ سٹیپ نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ جلدی سے چھپ جو چلے جو اپنے کسی ایسے رشتہ دار کے گھر جو کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دے ہو سکتے ہیں وہ ایک ڈیڑھ مہینہ یا ایسے میں آپ شہر چھوڑ کے بھی جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر معاملہ ہوتا ہے ہیٹ آف دا مومنٹ کا کیونکہ جتنے بھی یہ امیر لوگ ہوتے ہیں بھائیہ ان کے دماغ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہیٹ میں ہوتا ہے تو آپ نے ایک ایک ایس سنی ہوگی نا آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل تو ایسے میں آپ کچھ عرصے کے لیے گھر ہو جو کہ ان سے دور اور اپنے کسی رشتہ دار کے گھر ٹائم گزار لوگے چھپ کے یا پھر آپ کسی دوسرے شیئر میں سے لے تو وہاں پر چھپ کے کسی کونے میں گزار لے تو ایٹ ٹیز چھ ماہ تو میں آپ کو گرنٹی دیتے ہیں اس بات کی کہ سٹیپ نمبر تھری جو کہ بہت ہی امپورٹن ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس طرح کی سٹیوشن سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کے لیے نورمیل لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے گھر کی بات کو رکھو گھر میں اور اپنی پرابلم کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کرو کیونکہ لوگ یہاں پر غلط فائدہ اٹھاتے ہیں بلکل غلط فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن آپ کو ایک بات ضرور انڈسٹینڈ کرنی چاہیے کہ اس دنیا میں اگر دس لوگ برے ہیں تو آپ کو گہروا انسان اچھا ضرور ملتا ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ ایسے میں آپ کو شیئر کرنی ہے اپنی پرابلم ہر دوسرے انسان کے ساتھ آپ ہر ایک انسان کے ساتھ شیئر کرو آپ جس گلی میں ہو جس محلے میں آپ ہر دوسرے شخص کے ساتھ اپنی پرابلم شیئر کرو کہ ایسے میں آپ کے ساتھ ہوگی اس طرح کی پرابلم آپ کے ساتھ اتنا بڑا فراد ہوئے اب آپ کی عزت کا معاملہ آگیا یہاں پر تو لوگوں سے ہیلپ مانگنے کی لازمی کوشش کرو اس میں بھی کوئی سٹیپس آپ کو ریکوائیڈ ہوں گے جس میں سب سے پہلے تو آپ کو اپنے پورے محلے کو بتانا جہاں جہاں پر آپ کی تھی تھوڑی ب واقفیت وہاں وہاں جا کر آپ لوگوں کو بتاؤ اپنی پرابلمز کے آپ اس طرح کی سیچوشن میں فس گئے ہو سٹیپ نمبر جو ٹو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آج کے دور کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ ویڈیو بنانا بلکل بھی نہ بھولیں آپ نے ایک ویڈیو لازمی بنانی ہے کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے اور وہاں پر آپ نے ساری بات بتانی ہے ویڈیو کے اندر اور پھر اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا پر یہاں پر آپ کے پاس فیس ب ابان کے اندر ایک ریالیٹی نظر آ رہی ہوتی ہے جب آپ کے فیس ایکسپریشنز جو ہے وہ سچائی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ اس کو لازمی شیئر کرتے ہیں لوگ آپ کی لازمی پرابلمز کو ایکسکلیٹ کرتے ہیں لوگ آپ کی پرابلمز کو ایکسکلیٹ کریں گے اور ایسے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو میڈیا کی طرف سے بھی آجے کال اور یہاں پر آپ کا ایک انٹرویو بھی اگر ہو گیا تو آپ اس سچوشن سے ساری زندگی کے لیے دور چلے جو گے تو بھائیے یہ ایک بہت ہی بیس سلوشن ہے میرے خیال سے اور آپ کو کبھی بھی اپنا دل چھوٹا کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے یہاں پر آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میں کیا کروں میں کیا کروں میں کیا کروں اس دنیا میں جہاں پر اتنی ساری پرابلمز ہیں وہاں پر آپ کے پاس سارے سلوشن بھی اویلیبل ہیں اگر لڑکی ہونے کے ناتے یہاں پر آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن بھائیہ جب بات آجے آپ کی عزت کے اوپر جب بات آجے آپ کی سلف رسپیکٹ کے اوپر تو آپ کو اپنی سلف رسپیکٹ کے لیے کچھ بھی کرنا چاہیے تو بھائیہ یہ تو تھے وہ تین پوائنٹ جن کو میرے خیال سے ہر دوسری لڑکیوں کرنا چاہیے فولو جو کہ فائننشلی طور پر کافی زیادہ ویک ہو اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ اگر آپ فائننشلی طور پر ویک نہیں بھی ہو یہاں پر سمٹیم ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ فائننشلی طور پر ٹھیک ہو لیکن پھر بھی آپ کسی ایسے جال میں پھل جاتے ہو تو ابھی آپ کے پاس ایک یہی بیس سلوشن ہے جو میں نے آپ کو ابھی اسی ٹائم بتایا اور زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا آپ کو ہمیشہ سے رکھنا چاہیے خیال یہاں پر میں آپ سب لوگوں کو ایک بات بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ ایک غریب انسان اگر کسی امیر انسان سے کرزہ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو ریٹن نہیں کر پاتا تو اس کے پیچھے کوئی بھی قانونی کاروائی نہیں کی جا سکتی اور اگر میں ہوں بہت غریب آدمی اور ایسے میں نے کسی امیر انسان سے پچاس ہزار رپیا کرزہ لے لیا ہے اور اس کے بعد میں اپنی غربت کی وجہ سے اس کو پیسے ریٹن نہیں کر پارا تو میرے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی بھی قانونی کاروائی نہیں ہوگی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی لیگل کمیٹمنٹ مت کرو یہاں پر مجوریٹی جو لوگ آپ کو سمپتی کی بیس پر دیتے ہیں ایسے میں کرزے وہ آپ سے کبھی بھی لیگل کانٹریکٹ نہیں کریں گے اگر وہ آپ کے رشتہ دار ہوں گے یا پھر آپ کو کوئی دور کا دوست ہوگا تو آپ کے ساتھ کبھی بھی لیگل کانٹریکٹ نہیں کرے گا کیونکہ ایسے میں اس کو یقین ہوگا آپ کی اوپر تو آپ کے ساتھ کوئی لیگل کانٹریکٹ نہیں کرے گا ایسے میں آپ کو دے دے گا کرز ہے تو وہ کرزہ میرے خیال سے بہتر ہے وہ کرزہ لے کے آپ کو اپنی پرابنل ریزولف کر لینے چاہیے کیونکہ آپ ایسا ایسا تو اس کرزے کو لٹا سکتے ہو لیکن بھائی جب آپ کے اتنے اچھے حالات نہ اور آپ کو لگتا ہو کہ آپ اتنے اچھے سے ٹائملی چیزوں کو واپس نہیں کر پاؤ گے تو آپ کبھی بھی لیگل کانٹریکٹ میں مت آؤ اور لڑکی کی کیس میں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہر دوسری جگہ لڑکی کی جوب کرنے کی نہیں ہوتی یہاں پر میری اپنی بہت ساری کزنس ہے جو مجھے کہتی رہی تھی کہ ہم وہاں جا رہی ہیں جوب کرنے کے لیے ہم وہاں انٹرویو دینے کے لیے جا رہی ہیں تو میں سب کو منع کرتا ہوں یہاں پر یہ ڈراما آپ سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی اگزمپل ہے جو آپ کسی بھی جگہ چلے جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کی ہیلپ ہو جائے گی کہ آپ کو کہاں پہ کام کرنا چاہیے اور زندگی میری بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی کسی بلینک چیک کے اوپر یا کسی ایفل ڈیوٹ کے اوپر کبھی بھی آپ نے اپنے سگنیچر نہیں کرنے کیونکہ بھئی آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی لیگل سیچویشن بن سکتی ہے اس ڈرامے میں لڑکی بسیلی کرزہ لینے کی وجہ سے نہیں ہمیشہ وائٹ کرنا چاہیے تو بھئی یہ ڈراما اوورال کافی بورنگ تھا مجھے اپیسوڈ دیکھنے کے اتنا خاص مزہ تو نہیں ہے مطلب اتنی بڑی اپیسوڈ تھی اور درمیان میں کوئی بھی خاص سین نہیں تھا صرف ایک ہی چیز انٹرسنگ لگ رہی مجھے ٹیزر کو دیکھ کر وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ملی کریکٹر دکھائے گا یہاں پہ ڈرائیور وہ ہو سکتا ہے کہ مریم کے ساتھ مل جائے مریم کو جب وہ لینے جائے گا اگل یہ اپیسوڈ میں منیسٹر کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے مریم کو لے کے بھاگ جائے چھپ جائے اس کو لے کے کسی جگہ پر اور پھر آپ کو وہی سیچویشن دیکھنے کو ملے گی جو آپ کو شاید خانی ڈراما میں دیکھنے کو ملے گی یہاں پر جو عالم صاحب ہوں گے وہ ہوں گے اپنے ڈرائیور اور مریم کے پیچھے پیچھے تو پھر دیکھیں گے کہ اس ڈرامے کو یہ لوگ کتنا لٹکاتے ہیں جسے دوستو آج کا ریوی گرم بات کے ریٹن اس کی ریٹنگ فائن ہوئی تھی وہ ہوئی تھی اس میں 8.3 اب اگر بات کیجائے میسٹر ریٹنگ یعنی میری ریٹنگ کی تو بھائیہ ڈرامے کی اپسوڈ میں یہ تک خاص لگی نہیں ہے اس میں کافی بوری تھی کافی سلو تھی اور ڈرامے کی جو سٹوری ہے وہ بھی ڈیولپ نہیں ہوئی جس کی وجہ سے میں اس کے اندرے سے کار رہا ہوں اپنا ایک پوائنٹ لیس اور میرا ایک پوائنٹ لیس کے لیے بات جو ریٹنگ آئی تھی ہے وہ ہوئی تھی 8.2 کے اوپر تو 8.2 ہوگی اس کی ایسے میں میسٹر ریٹنگ اب اگر میں اس میں سب سے پہلے امپیک ڈاللو ہیش ریم پلس وان 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 وکا تو بھائیہ پلس وان 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 ورس اس کو ملے ہیں دو پوائنٹ اور ان کے دو پوائنٹ ملنے کے بعد جو ریٹنگ آئی تھی وہ آئی تھی 8.4 کے اوپر تو 8.4 ہوگی اس کی میسٹر ریٹنگ جب ہم اس میں امپیک ڈالتے ہیں ہیش ریم پلس وان 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 ورکا اب اگر میں اس میں سب سے پہلے امپیک ڈاللو ہیش ریم پلس وان وان ورکا تو بھائیہ ہم مائنس وان ورس اس کے اندرے سے کوئی بھی پوائنٹ لیس نہیں کر پائے جس کی وجہ سے ریٹنگ جو لوگ ہوتی یہاں پر وہ ہوتی ہے 8.4 کے اوپر تو کولیکٹیو اس کا ایک منٹ ہو گیا یہاں پر امپروو اور میرے خیال سے ڈرامی کی جو سٹوری ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے اگر اس کو آگے سے مزید لٹکائے نا کیونکہ جس چینلل کے یہ ڈرامی یہاں پر دیکھنے کو زیادہ تر یہی آیا ہے کہ پہلی دو تین اپسوڈ تو ہوتی ہیں بڑی کمال کی لیکن آگے سے تقریباً آدھا ڈراما کھوکلا ہوتا ہے تو اگر آپ کو اپسوڈ بہت پسند رہی تو آپ اس کو کر سکتے ہیں ہیشن فرم پلس وان اور اس کی ریڈی پر چھ ام پیک ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپسوڈ اتنے مزید کی نہیں تھی تو آپ اس کو کر سکتے ہیں ہیشن فرم مائنس وان اور اس کی ریڈی پر کم چھ ام پیک ڈال سکتے ہیں تو آج کے لیے بہت سکتے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کے اندر کو ایک پوائنٹ بے اچھا لگا ہوتا آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں ساتھ زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوش کریں اسپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جو آپ دے خدا کیا کرتا ہے کہ بہت بڑے فیان ہیں ویڈیو چلے گئے تو سبسکرائب کو مجھے پر ضرور کلک کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک دینا مد بھولی گا اور یہ سارے کام کرنے بھی بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں جگہ تاکہ لیٹر سو بڑیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ بنا بہت سارا خیار رکھیں سٹی موڈیوڈیو اور گوڈ بلیس یو